بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الدرس الرابع ہے چوتھا سبق ہے سورہ فاتحہ کا یہ جملہ مرکب اضافی بند رہا ہے گرامر کے حوالے سے ایک نکتہ یہ ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے مرکب کبھی تام ہوتا ہے یعنی مکمل جملہ ہوتا ہے اور کبھی پورا جملہ نہیں ہوتا دو الفاظ جمع ہوتے ہیں اور وہ مرکب تام کی بجائے مرکب ناکس کہلاتا ہے اس کے دو قسمیں بہت مشہور ہیں ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے اور دوسرا مرکب اضافی کہلاتا ہے جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں جیسے کتاب اللہ اللہ کی کتاب بیت اللہ اللہ کا گھر اس کے اردو میں پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ترجمہ میں کا اور کی کا لفظ آتا ہے تو اس مرکب اضافی کے حوالے سے مالک یوم الدین یوم الدین جزا کا دن بدلہ کا دن یعنی قیامت کا دن اور مالک صفت ہے اللہ پاک کی تو مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے یہ اس کی صفت ہے تو مالک یوم الدین یہ اب پورا جملہ ہوا یوم الدین مرکب اضافی اور مالک جب اس کے ساتھ ملا تو قیامت کے دن کا مالک یہ پورا ایک مرکب بنا اور یہ خبر بنی اللہ کی یعنی اللہ تبارک و تعالی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت یعنی روز جزا کا مالک ہے دوسرا نکتہ گرامر کا یہ ہے کہ مالکن بروزن فائلن یہ سب سے اہم نکتہ ہے عربی زبان میں جو گہرائی ہے پہچان ہے مہارت ہے اس میں بنیادی چیز طالبہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کا پیٹرن اور وزن ہم دوسرے وزن کے مطابق چلاتے ہیں مثلاً اس میں فائل کے لیے فائلن کا لفظ جو ہے یہ بنیاد ہے یہ وزن ہے اب اس پر جتنے لفظ فٹ آتے جائیں گے یہ سب اس فائلن کے وزن پر ہیں اور مثلاً اللہ کی صفت ہے نافعن قادرن عالمن مالکن باسطن تو جتنے بھی الفاظ پورے کلام پجید میں اور عربی زبان میں فائلن کے پیٹرن پر آئیں گے وہ اس میں فائل کہلیں گے یاد رکھا جائیں تو یہاں مالک اس میں فائل کے وزن پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے یعنی انسان کو اس دنیا میں پہلے اپنی رحمت کا ذکر رحمان اور رحیم کا ذکر فرما کر پھر بندے کا رخ اس دن کی طرف مور دیا جہاں ہر انسان کو اپنے عامال کا بدلہ دیا جائے گا بس یہ قیامت پر جو یقین ایمان ہے یہ بنیادی فرق بن جاتا ہے مسلم اور غیر مسلم میں اللہ اکبر مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے بعد آخرت میں اٹھنا ہے اور وہ دائمی اور اصل سب سے بڑا وہ مقام ہے جہاں جزا کے مرحلے سے گزر کر پھر ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر میں بیان کیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اللہ اکبر کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی جے پہچان کے گم اس میں ہے آفا یعنی ساری کائنات کا مشاہدہ ایک مسلمان کر کے پھر اس کائنات کی ہر ہر چیز پر نظر ڈال کر اس کے حسن میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے اسی کو علامہ نے دوسری جگہ فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں اسی روز و شب میں اُلَج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زمان اور بھی ہیں اور اسی کو انہوں نے کہا موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یعنی موت اس دنیا کی شام ہے اور اس دائمی جو زندگی ہے اس کی صبحی طلوب موت سے ہوتی ہے تو اس طرح اللہ پاک نے یہ تیسرا جملہ ہمیں اس دنیا کی طرف متوجہ کیا اور یہی تصور ہی انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے اور اسے ٹریک پر رکھتا ہے اللہ ہم سب کو فاہم بتا فرمائے آمین